اسلام علیکم میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینیکل سائیکولوجسٹ ہوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر خورم شراس جو کہ کلینیکل سائیکولوجسٹ ہیں اور ریہب ہوں میں ایز ایک لینیکل سائیکولوجسٹ ورک کر رہے ہیں تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ لوگ جو ہے اپنی زندگی میں بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے اور اپنی زندگی میں جتنا انہوں نے پیسہ کمانا ہوتا ہے وہ کیوں کمان نہیں پاتے اسلام علیکم سر والیکم سلام سر کیا ہاتھ جائے الحمدللہ میں ٹھیک ہاتھ سر اکثر ہم نے دنیا میں ایک سے لوگ دیکھی ہیں مختلف ایگزیمپلز بھی ہم نے سنی ہے کہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لوگ لیکن وہ جو ہے جتنی محنت کرتے ہیں اتنا انہیں پھل نہیں مل پاتا اتنا وہ اپنی محنت سے سیٹیسفائی نہیں ہوتے اتنی اس سے انہیں نہیں کر پاتے تو کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں جی ایک نا مجھے باز یاد آ رہی ہے آپ کے سوال سے کہ وہ والے لوگ جو کہ اب بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن پیسے کمان نہیں پاتے اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں اب انہیں وجوہات کا اگر ہم ذکر کریں تو اس سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ہمارے اس ملک میں کہ یہ ایک ڈیویلمنٹر کنٹری ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں اور بے روزگاروں کو کھانا کھلانے کے لیے امرال کھانے بھی جیسے کہ ایک دستر فواں آگاس کیا آپ اس دستر فواں پر چلے جائیں آج وہ ویران ہو چکا ہے اور اگر ہم اس کے برقس دوسرے طرف دیکھیں تو ملک ریاض جو کہ بحریہ ٹون کا اونر ہے آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا دیفنیٹ سے اس کا دستر فواں لہور میں چلے جائیں ٹھوکر پر چلے جائیں ہر جگہ ادھر اتنا وسیع مقدار میں لنگا جو ہے وہ لوگوں کو کھلایا جایا ہے وہ اب بات ہے ابھی تک کیوں بات ہے؟ اس سوالات ہے سوچنے والی بات ہے ان سوالات کا جواب کسی نے ملک ریاض سے پوچھا کہ جی آپ کے خلاف تقریباً اس ملک کی جتنی بھی ہائی پاوز ہیں وہ کٹھی ہو چکی ہیں اور وہ آپ کو نقصان پنچا دیں گے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو ملک ریاض نے ایک بہت خوبصورت بات کی وہ بات کہا تھی کہ جی وہ میرا کچھیں بگاڑ سکتے ہیں ان سے پوچھا گیا کیوں انہیں بگاڑ سکتے ہیں؟ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ چیف جسٹر صاحب نے آپ کو بلالیا ہوا ہے امران خان کہہ رہا ہے کہ جی اس طرح اس پر بات ہو گئے اور آپ کے مقدمے چل رہے ہیں ان کے آپ کو ایک اتنا بڑا جرمانہ ہو چکا ہے شاید یہ پاکستان کی طریقہ سب سے بڑا جرمانہ ہو تو اس نے آگے سے کہا کہ جی بے شک جتنا مرضی جرمانہ ہو جائے میں اس کو ادا کر دوں گا اس نے پوچھا گیا آپ اتنے کونفیڈنس کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جو میرا پارٹنر رہنا وہ بہت بڑا بندہ ہے یہ ملک کے کچھ عالی جو لوگ ہیں آثورٹیز ہیں یہ کیا پوری دنیا بھی مل کے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں؟ جب ایک بندہ اتنے عقیدے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوتا ہے تو دیفینیٹری اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہت مضبوط ہاتھ ہوتا ہے اس سے پوچھا گیا آپ کا پارٹنر کون ہے؟ اس نے کہا کہ میرا پارٹنر جو ہے وہ اللہ تعالی ہے واہ کیا بات ہے؟ کیسے پارٹنر بن گیا ہوا آپ کا؟ اس نے کہا جب میں نے اپنے کام کی ابتدا کیا نا تو میں نے تب ہی سے سوچ لیا تھا کہ میرا اپنا جو ہے ٹونٹی فائی پرسنٹ یا فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا مجھے تو نقصان ہو سکتا ہے لیکن میری پارٹنرشپ ایسے بندے سے شاید مجھے بھی نقصان نہ ہو کیونکہ اگر مجھے نقصان ہو گا تو اس ذات کو نقصان ہوگا تو وہ تو ذات سب کو پالتی ہے اس کا نقصان کوئی کیسے کر سکتا ہے تو میرا پارٹنر بہت مضبوط ہے تو میرا آج کا یہ جو آپ کو واقعہ سنالے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی آپ چلے جائیں اگر آپ کے ملک کے اوپر آئیے میں اس کا جتنا بھی کرتا ہے وہ ملک ریاض اکیلا بندہ جو ہے نا وہ اتار سکتا ہے کہاں سے آئے اتنے پیسے؟ کیونکہ اس نے پارٹنرشپ ایسے ذات کے ساتھ کالی ہے جس میں پرافٹ ہی پرافٹ ہے نقصان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو آج وہ کہاں کا کہاں ہیں؟ آپ کا وزیر آدم اتنا نہیں ہوگا آپ کا صدر اتنا نہیں ہوگا جتنا ملک ریاض کا نام بھی ہے لوگ بھی جانتے ہیں اسے اور اللہ نے عزت بھی دی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے پارٹنرشپ کی ہے کہ اس نے کوئی بھی پروجیکٹ وہ لانچ کرتا ہے اس کا 50% اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے ابھی تک اس کے لنگر اسی طرح بات ہے ٹھوکر پر چلے جائیں وزیر آدم کے ایک طرف چلے جائیں تو ادھر کوئی بندہ نے آپ کو نظر آئے گا ادھر چلے جائیں تو آپ کو بے پناہ لوگ نظر آئیں گے اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ کام نہیں رکھنے والا کیونکہ اس نے پارٹنرشپ ایسے بندے دکھا لی ہے اس کو بدلے میں بہت کچھ مل رہا ہے تو زندگی میں اگر آپ لوگ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھ دیجئے گا کہ آپ بھی پارٹنرشپ اللہ تعالیٰ سے کلتے ہیں چاہے آپ پانچ رپے کمار رہے ہیں چاہے آپ دس رپے کمار رہے ہیں اس کا 1%, 10%, 20% جتنا بھی آپ کو لگتا ہے جو ایک بار دل میں کمٹ کلی یا نہ تو اس پر پکے ہو جائیں وہ لازمی دے اس کی راہ پر تو اللہ تعالیٰ آکے کام کچھ میں بہت برکت عطا فرمائے گا میں نے بہت سی اگزمپلز آپ نے سامنے دیکھئے ہیں ریال لائف میں دیکھئے ہیں ایک میں اپنی پرسنل اگزمپل دیتا ہوں کہ میں جیسے کہ اکیڈمی میں بچوں کو پڑھاتا تھا آہستہ آہستہ بچے کام ہونا شروع ہو گئے تو میرے ذہن میں پہلا سوال آئے یا تو میں جمعہ کی نماز چھوڑ رہا ہوں تو یا میں اللہ کی راہ پر خرچنے کر رہا ہوں اسی دن میں نے انہا سوچا یہ ٹرو انسیڈنٹ ہے بائی گوڑ میں نے اسی دن بیٹھ کے سوچا کہ بچے کام ہوتے جا رہے ہیں پچاس ہزار جہاں میں کمار رہا تھا اکیڈمی سے اب وہ نیر بوٹ ٹھرٹی فائف تک آ رہا ہے آہستہ آہستہ مزید کام ہو جائیں گے حالات بہتر نہیں نظر آ رہے ہیں تو میں اسی یہی سوچ میں ایک روڈ کے اوپر سے گزر رہا تھا تو روڈ کے اوپر سے گزر رہا ایک عورت تھی اس نے کہا اللہ کی نام پہ نا کچھ دے جائیں گے میں نے اس وقت سوچا کہ پتہ نہیں یہ واقعی ڈیزرونگ ہے کہ نہیں کیونکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ ڈیزرونگ نہیں کر رہا یا وہ جہاں گوچ کے یا اس کا سورس آف انکم ہے یا بزنس ہے تو ایسے بندے کو نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ پھر کبھی بھی ہاتھ سے کھما کے نہیں کھائے گا تو میں نے اس عورت کی طرح دیکھا میں نے اس عورت سے کہا کہ آپ کو کیا چاہیے کہ تھی میرے بچے بھوکے ہیں کوئی بھی راشن لے لے راشن میں نے لینا ہے مجھے پیسے دے دیں میں نے کہا میں پیسے نہیں دوں گا اپنے جو راشن لینا ہے وہ لے لیں پاس ہی ایک شوق تھی تو میں نے اسے کہا اسے لے لیں اس نے پہلے تو پیاس تھوڑا سا لے لیا ٹماتر لے لیا سبزی لے لیا تو اس کے بعد انا میں نے کہا وہ کچھ تو نہیں دینا پھر اس نے آٹھے کا بھی کہا دیا میں نے کہا آٹھا بھی دے لیا ساتھ ہی کریانے والی ٹپانس ہی آٹھا بھی دے دیا اب میرا وہ تقریباً میکسیمم فائی ہنڈرڈ ڈگا ہوگا پائی گوٹ نیکس ڈے ہی نیکس ڈے ہی دو بچے ٹویشن پر نہیں آئے مزید ہی سی طرح پھر بڑھنا شروع ہو گیا کام اور یہ میری زندگی کیا فارمولا وہ کہتے ہیں نا انسان گلتیوں کا تاہیوں کا پتلا ہے اس سے گلتی سرزد ہو جاتی ہے کہ جب مجھے یہ میرا کوئی نقصان ہونا شروع ہونا یا کوئی مجھے پروفٹ کام آنا شروع ہو میں فوری طور پر سوڑتا ہوں جمعہ کی نماز یا کافی دن ہو گئے ہاتھ سے میں نے کسی کی مدد نہیں کی تو ان دونوں میں سے کوئی بھی کام جو ہے حضرت میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں ہاتھ کی مدد والی بات کو ذہن میں رکھ کے وہ کر دیتا ہوں اور اس کا آؤٹکٹ مجھے کچھ ہی دنوں میں ضرور نظر آنا شروع ہو جاتا ہے یہی میسیج آپ کے لئے جو میرے سٹورنٹس ہیں ان کے لئے بھی ہے کہ یہ نہ سوچیں کہ آپ پانچ ربے مدد کر رہے ہیں یا ایک ربے مدد کر رہے ہیں مدد ضرور کریں اور اس طرح مدد کریں کہ دوسرے ہاتھ کو بھی نہ بتا چلیں تو یقین کریں آپ کوئی بھی بزنس ڈارٹ کریں گے نا اللہ پاک اس میں خطبہ خطبہ برکت ہوتا ہے کر کے دیکھ لیں اگر آپ کا کوئی نقصان ہوگا بے روز قیامت یہ ملک ریاض نے بھی کہا تھا اس صحافی کو کہ میں جواب دے ہوں گا اگر نقصان ہوگا یہ نقصان ہو کیسے سکتا ہے جو ذات ہمیں دے رہی ہے ہماری پارٹرہ شیپوس ذات کے ذات ہے ہم نے پارٹرہ شیپوس کی رکھ لی ہے کہ جو کمائیں گے پرافٹ میں اتنا ہے اس کا تو نقصان کا کیسے ہو سکتا ہے نقصان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تو جو بھی ہیں اپنے اردگید لوگوں کو دیکھیں اس کی مدد کریں نہ صرف اس سے آپ کی سیلس ٹیم بوسٹ ہوگی آپ کی جو پرسنیلٹی ہے وہ بہت زیادہ ڈیویلپ ہوگی آپ میں کونفیڈنس آئے گا آپ میں جو ایک جو آپ کا ضمیر ہے وہ مطمین ہوگا سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا ضمیر بہت بڑی عدالت ہے جس میں ہر بندہ جاتا ہے تو آپ لوگ بھی اس عدالت میں جائیں سوڑے اور سر خروح ہو کے واپس آئیں تینکیو سو مچ یقین کریں قیمتی ٹپ دیا ہے آپ کو اس پہ آپ ایک مرتبہ میرے کہنے پہ عمل کر کے دیکھ لیں اگر نہ آپ کا پروفٹ ریٹ بڑھا تو پھر کہیے گا تینکیو سو مچ جزا کرنا یہ عقیدی کتاب تینکیو سر قرم جو ابھی آپ نے نہیں ڈسکس کیا ہے جو اسٹوری آپ نے شیئر کیا ہے اپنے پرسنل اسٹوری شیئر کیا ہے اگر ہر انسان اسٹوری کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے اپنی لائف میں ایک عملی نمونہ بن جائے اس کام کے لئے تو وہ کبھی بھی گھاٹے میں تو جھائی نہیں سکتا میں نے بھی سنکے یعنی یہ واقعہ پڑھ کے ہی میں نے یہ کام شروع کیا تھا اور اس سے مجھے اس کے اوٹ پوٹ ملے تو اس لئے میں نے سوچا یہ آج آپ سب لوگوں کو گفٹ کر دو اس کا استعمال کریں دیکھیں آپ کتنے فائدہ میں جاؤ یقین کریں اگر کوئی اس کا جو ہے implementation کرتا ہے تو وہ جو ہے psychological problem سے بہت سکتا ہے اس سے نہ تو stress ہوگا نہ anxiety ہوگی نہ depression ہوگا بندے کے اندر ایک الگ سے خوشی فیل ہوتی ہے جس طرح دعا کو ہی دیتا ہے تو بندہ کتنا اپنے آپ میں پور سکون ہوتا ہے کہ مجھے اس بندے نے دعا دی وہ ایک الگ سے خوشی ہوتی ہے آپ کو یہ اچھا کام کرو گا اس سے آپ کی personality کے علاوہ آپ کی جتنی بھی جو psychological problems ہیں ان صاحب کا بھی آپ کو سکون ملے گا اگر کچھ غلط کیا ہوگا تو آپ کو یہ بتا گا اس کا متبادر میں نے کچھ اچھا بھی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ میرے اس اچھے ایک کی وجہ سے میری غلطیوں کو بھی معاف فرمائی بلکل سر جیسے آپ نے ایک بات کہی تھی کہ جب میں اس عورت کو دینے لگا تو میرے ذہن میں مختلف question آئے کہ وہ deserve کرتی ہے نہیں کرتی وہ business تو نہیں رن کر رہی مختلف ہر ایک کے ذہن میں یہی questions آتی ہیں تو ضروری تو نہیں کہ اب یہ question جو ہے clear کریں تو وہ تو آپ نے اللہ کی رستے پر دینا ہے جیسے بھی دینا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی رستے پر دے سکتے ہیں کسی کو بھی ہاں ضروری ہے کہ اگر آپ اس time جو ہے اس confusion میں ہیں تو آپ جو ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو time دیں اور پھر سوچیں اور پھر جو ہے وہ آپ کام کر لیں میں اس وجہ سے اس کے بارے میں سوچتا ہوتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی آپ نے کسی کو غلط راہ کی طرف راغب کر دیا ہے اگر آپ کسی ایسے بندے کو دیں گے وہ خود personality نہیں کبھی بھی کمائے گا جب محنت کر کے کمانا تھوڑا جب آسانی سے چیزیں ملنا شروع ہو جائیں تو لوگ ہاتھ کی ورز کے حلاق کمانا بھوڑ جاتے ہیں تو اس وجہ سے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو کہ جن کا یعنی روزگار ہی یہ ہے کہ وہ بزنس کرتے ہیں ان کے گھر دیکھیں شاید جو دینے والا اس کا ایسا گان نہ ہو تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آپ انہیں بے شک کوئی کام دے دیں انہیں کہ یہ کام کریں میں آپ کو پی کروں آپ تھوڑا سا زیادہ پی کر دیں لیکن ان سے کام ساتھ ضرور کروائیں بلکل کنڈیشننگ ضرور کریں تاکہ اسے پتا ہو کہ اس نے بھی محنت کی اس کا ضمیر بھی جاگے اور آپ کا ضمیر بھی مطمئن ہو کہ آج میں نے کسی کا نقصان نے کیا ہو سکتا ہے کہ آج اگر اس سے روٹی نہ ملتی تو کل کو وہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھا لیتا لیکن جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ مطمئن ہوگے کہ میں نے محنت اس سے کروائیے چاہے تھوڑی ہی کروائیے لیکن اس کا ضرور دے دیا وہ اب اللہ شکریہ جب آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی تو اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئیسٹن ہو تو آپ جو ہمیں ڈریکلی ورڈسپ کر سکتے ہیں کمیٹ باکس میں کمیٹ کر سکتے ہیں کسی کو کسی بھی طرح کی پروگرم کا سامنا ہو کوئی بھی نفسیاتی بیوماری کا سامنا ہو تو یہاں کوئی بھی آپ کا پیارہ جو ہے مختلا ہو اور آپ اس کے علاج کی وجہ سے پریشان ہو تو آپ لوگ ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں سیشن کنٹیکٹ کروا سکتے ہیں ہم ہر وقت آپ لوگ کی رہنمائی کے لئے موجود ہیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم فردر کسی ایسی نفسیاتی بیوماری پر بات کریں تو آپ اس کا کومرس میں ذکر کر سکتے ہیں تاکہ ہم نیکس ٹائم اس پر ویڈیو بنائیں اور آپ کی اس کے بارے رہنمائی پر بھائیں اور انشاءاللہ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا اللہ حافظ 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 موسیقی